جیسے قرآن کریم میں اللہ حضور جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ ہماری جانوں کی اندر قدرت نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں آپ نے اور ہم نے غور کرنا ہوتا ہے اور آپ اور ہم مکلف ہیں غور کرنے کی ایک انسان ساری زندگی غور ہی نہ کرے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا حالانکہ قدرت کی نشانیاں ساری کائنات میں تو بکھری بھی ہیں ہی ہیں ہمارے اپنے وجود میں اتنی ہیں کہ انسان دنگ رہتا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں اس وقت آپ سب کو پیاس لگی بھی ہوگی زیادہ لگی بھی ہوگی پیاس جب انسان کو لگتی ہے انسان جب پانی پیتا ہے تو انسان کے جسم میں ایک خاص پرزہ حرکت میں آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں گردا کیا کہتے ہیں گردا گردا کیا کام کرتا ہے ذرا سمجھئے اپنے مفتی تکی عثمانی صاحب ہے نا دامت برکاتہم ان کے خطبات کی ایک کتاب ہے صلاحی خطبات بڑی عظیم کتاب ہے آپ اسے خریدو پڑھو بڑی عجیب عام فاہم کتاب ہے پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے میری طرح انپڑھ بھی سمجھ جائے پڑھ کر یا سن کر بڑی زخیم کتاب ہے آپ منگالو اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہاں یہ اب آپ کے دھن جگرے اور گردے کی بات ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اس میں سے ایک بات سناتا ہوں اس کی جلد نمبر تیرہ میں ہے حضرت نے فرمایا مفتی تکی عثمانی صاحب نے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان سے ہمارے ایک صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس میڈیکل کی ترقی کے دور میں جس میں میڈیکل سائنس نے خوب ترقی کی ہے کہ کبھی کبھی ضرورتاً ایک جسم کا حصہ دوسرے میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو جہاں گردے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ آپ کی میڈیکل سائنس ایک مصنوعی گردہ ایجاد کر لے اور جس جسم کو ضرورت ہو تو وہ گردہ وہاں لگا دیا جائے وہ کام کرے مفتی تکی صاحب دامت برکاتہ ہم نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے دو جواب دیئے فرمایا صاحب یہ ناممکن ہے پہلی بات اس لیے ناممکن ہے کہ قدرت کا بنایا ہوا جو گردہ ہوتا ہے اس کی چھلنی اتنی باریک ہے کہ باوجود اس کے میڈیکل سائنس نے اس دور میں لاکھوں ترقیاں کر لی ہیں لیکن وہ اتنی باریک چھلنی آج بھی نہیں بنا سکتی ایک بات دوسری بات اگر کسی طریقے سے بافرض محال وہ چھلنی نمہ گردہ بنا بھی لے تو حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ گردے کے اندر ہر گردے کے اندر قدرت نے ایک دماغ رکھا ہوتا ہے جس وقت انسان پانی پیتا ہے تو وہ دماغ حرکت میں آتا ہے کہ میں نے یہ جو پانی اس وجود کے اندر داخل ہوا ہے جس کے اندر میں ہوں آیا میں نے پانی کو کتنا رکھنا ہے جتنا انسان کا جسم جسامت اور وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے پانی بس اتنا ہی رکھنا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں کا وہ جو دماغ ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے کہ میں جس جسم کے اندر ہوں اس کی جسامت اور وزن اتنا ہے بس یہ جو پانی آیا ہے تو دو گلاس اس کی جسم کے لئے کافی ہیں اس سے زیادہ نقصان دے ہوگا پینے والے نے پیاس کے مارے چار گلاس پی لئے تو اب گردہ دو کو جذب کرے گا اور دو کو پشاپ کے ذریعے خارج کر دے گا اور یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں بنا سکتی یہ صرف وہی قادر بنا سکتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں کہ ہمیں سمجھو ہم نے تو تمہارے جسم میں اتنی اپنی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانات کو دیکھ کر تم ہمیں سمجھ سکتے ہیں ہمیں جاننے اور ماننے کے لئے تمہیں کوئی بہت بڑے کتب خانوں میں نہیں جانا ہے ہمیں جاننے اور ماننے کے لئے